اسلام علیکم ویورز آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ جو ہمارے نیولی اپوائنٹڈ ٹیچرز ہیں یا جو بھی ہمارے ایسے ٹیچرز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹرز میں ٹیچنگ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کے تھرو میں یہ بتانا چاہتی ہوں جس طرح ہاں پرائیوٹ سکول سیکٹرز میں بچوں کو ڈیجنل میڈیا سے جوڑا جاتا ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ سکول سیکٹرز میں ہم یہ نہیں کر پاتے لیک آف ریسورسز کی وجہ سے آج اس ویڈیو میں میں نے ایک ایک ایکٹیوٹی ڈالی ہے جس میں ہم نے لیمٹیڈ ریسورسز میں بچوں کو ایک ایسی ایکٹیوٹی کروائی جس میں نہایتی کم ریسورسز کے ساتھ بچوں کو ہم نے سٹوری دکھائی جو کہ ایک سبقہ موز سٹوری تھی لیکن ان کے لیے نیو بات یہ تھی کہ اس کو سکھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا ان کے لیے نیو تھا تو انہوں نے بہت انٹریسٹ سے سیکھی اور بہت انجوائے بھی کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ایکٹیوٹی کروائی اور بچوں نے کیسا ریسپونس کیا اس پر ہمارا سٹوری دے اور ان لوگوں نے سٹوری دیکھی اور اب یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کونسی سٹوری دیکھی اور انہوں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا جی تو آج ہم نے کیا کیا ہے کلاس میں کون کون سے کریکٹر سے شیر اور غرگوش آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا شیر اور غرگوش میرا نام ہے صدر اور ہم نے اپنی کلاس میں ایک سٹوری دیکھی جو شیر اور خرگوش کی تھی اور شیر کھا جاتا تھا جنگل میں سارے جانور کو کھا جاتا تھا اور پھر خرگوش کی ایک دن پاری آئی خرگوش کی ایک دن پاری آئی خرگوش کی ایک دن پاری آئی خرگوش کی رہی آیا تو شیر بہت بھی خودکا ہوا تو ایک دل جنگل کے سارے جنگل پر خرگوش کو پکڑ کر لائے خرگوش میں جھوٹ بولا کہ جنگل میں ایک ہی سلسے پیس پر خرگوش رہا ہے جو نتیس میں رہتا ہے کوئے میں اور پھر شیل کو لے گیا تو شیل نے پرچھائی دیکھ کر پھر میں پاری میں چھلان کو دالی تو ہم نے سکھا اس پہ دوکے مر گیا شیل ہم نے سکھا کہ لڑائی سے کام نہیں جلانا چاہیے دیوان سے جلانا چاہیے دیوان سے کام نہیں جلانا چاہیے